ایک خوبی تھی غیر مسلم ہورتے ہیں قرآن سٹیڈی کرتی ہیں اسلام قبول کرتی ہیں پہلے دن سے ہجاب شروع کر دیتی ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دسبرداری ہے اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خام کرنا اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لیا اور پاکستان کے شناتی کارڈ میں آپ مسلمان لکھے گئے باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں پاکستان نے شناتی کارڈالا مسلمان ہے اللہ کا نظری کہ یہ مسلمان نہیں مار ہوندہ لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا ہے یوسف ایسٹریس صاحب کا میں سن رہا تھا ایٹیز میں مسلمان ہوئے ہیں وہ لیٹ ایٹیز میں پروٹیسٹنٹ پریشت تھے وہ اور بہت بڑے لیول پہ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریشت تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ سیون فور سیون خریج سکتا تھا اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا لیکن اس کو قرآن آتا تھا مصر کرنے والا تھا اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے تو وہ آپ کو انگلیش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی تو یوسف ایسٹرس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نکاب نہیں کر سکتی اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی تو یوسف ایسٹرس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو نکاب بے شک نہ کرنا تمہیں ہجاب بے شک نہ کرنا اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹیڈی کیا ہے اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ ہجاب کریں کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر تو وہ یوسف ایسٹرس تھے تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی پاکستان کے شناتی کارٹ میں آپ مسلمان ہی ہیں بے شک نماز بھی نہ پڑھیں ہاں اللہ کے حضور نہیں اب یوسف ایسٹرس کہتا ہے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑھ رہی ہے اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹیڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوسف ایسٹرس کہتے ہیں کہ پھر چھ مہینے کے بعد اس عورت کا فونہ ہے مجھے اس نے کہا now I am ready to have hijab اب میں hijab کے لیے راضی ہوں اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوگی یہ تو ایک تقوی والی بات تھی باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹرس کا جو فتوہ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پبندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کیونکہ ان چھے مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے ایسے ہی ہے لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ تیہ کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجرت قائم ہو جائے لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برت مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے یوسف ایسٹرس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پر ڈاکٹر زاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برت جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان ان کو میں آکے اسلام سکھا رہا ہوں اس نے کہا آپ کو چاہیئے تھا آپ ہمیں آکے اسلام سکھاتے ہے تو شرم کا مقام ہے اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لیے کہ آج لوگ دین سٹیڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کی ہیں اس میں تو یہ لکھا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جنہوں کہتے ہیں گھلے فٹ ہو جاندے ہیں گھلے فٹ ہو جاندے ہیں گھلے فٹ ہو جاندے ہیں کوشش کر دینے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے ہاں بات کو قبول کرنا تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانت یعنی سپیشز ہونے میں مرتبے کی بات نہیں ہو نہیں سپیشز میں مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق یوحا علیہ میری طرف وحی ہوتی ہے کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلِ اللہ کے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وَاسْتَغْفِرُوا اسی کی طرف مغفرت طلب کرو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح مسلم میں ٹو فارٹی سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سورہ روم میں آتا ہے نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سنو کیونکہ جو مسلمان ہیں تو نماز پڑھے گا اور نماز میں پڑھنا تو مشرکین کی علامت ہے